سبحان اللہ و بحمدہ و رضا نفسہ و زینہ ترشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفکہو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ اللیل مکی صورت ایک رکوئی کی سایات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی نائنٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے بالکل آغاز میں واللائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے اور اگر اس کو مضمون کے لحاظ سے اور شانی نزول کی حوالے سے دیکھا جائے تو وہی پیریڈ ہے مکہ کا ابتدائی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو ابتدائی زندگی میں اور ابتدائی مکی دور میں زندگی کے دو راستوں کی پہچان کروائی جا رہی ہے زندگی کے دو مختلف راستے نیکی کا راستہ گناہ کا راستہ رب پسند راستہ من پسند راستہ بار بار ان آیتوں کے اندر یہی دو راستے بتائے جا رہے ہیں ان کی پہچان کروائی جا رہی ہے ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ قرآن کا طالب علم جو پورے قرآن کا مطالعہ حلال حرام نیکی گناہ کا تصور پڑ چکا ہے اب اس کو اپنا راستہ منتخب کرنے میں کوئی اشتباہ اور شبہ نہ رہ جائے اس کو بار بار جن جوڑا جا رہا ہے pick out and choose what you want to do دیکھو تم کہاں جانا چاہتے ہو دیکھو تم کہاں جا رہے ہو کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو کیا تم اس انجام تک پہنچنا چاہتے ہو اور اگر نہیں پہنچنا چاہتے about done you turn کرو back up وہاں پہ جانا چاہتے ہو جنت دیکھئے ہے رس آگے وہاں جانا چاہتے ہو وہاں کی مسافر بننا چاہتے ہو راستہ بدل لو یہ ہے اس کا راستہ بار بار اب ہمیں جھا جوڑا جا رہے اپنی پریارٹیز اپنی ترجیخات کا انتخاب کر لو اگر غلط رستے پر چل رہے ہو سانسوں کی ڈور ہے دلوں کی ڈھڑکن ہے موت سے پہلے زندگی کا شکر کرو رستہ بدلو جنت کے قریدار بنو جنت کے قریص بنو اور جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا کے صراط مستقیم پر چلو بار بار دونوں آپشنز دکھائی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی ازایر شاہ والنہاری ازا تجلہ وما خلق الذکر والانفہ انساعیکم لشتہ قصد ہے رات کی جب اچھا جائے اور دن کی جب وہ رشن ہو جائے اور جس نے بنایا ہے مذکر کو اور منس کو کہ بے شک تمہاری کوششیں تمہاری صحیح جو ہے شتہ البتہ پھٹی پھٹی ہے فرق فرق ہے جدہ جدہ ہے مختلف ہے ڈیفرنٹ اللہ نے کچھ چیزوں کی قسم کچھ چیزوں کی حقیقت بتانے کے بعد ایک حقیقت کو بے نکاب کیا ہے رات کی قسم اور رات جب چھا جاتی ہے دن کی قسم جب وہ رشن ہو جاتا ہے کیا سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ میرے دنیا میں سب کچھ جوڑا جوڑا بنایا ہے میں نے دنیا میں بہت سی حالتیں بہت سی چیزیں بہت سے عمل بہت سے روئیے جوڑوں کی شکل میں بنائیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان اللہ عزی خلق الازماج قُلْ لَهَا مِن بَتُمْ بِتُلْ عَرْزِي وَمِنْ أَنفُسِهِمْ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے یہاں تک کہ پودوں کی بھی جوڑے ہیں نر ہے مادہ ہے یہاں تک کہ تمہاری جان میں سے بھی جوڑے بنائے وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا قَسِين وَنِسَان تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے کنڈیشنز کو جوڑ جوڑ میں بنائے بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ربن کرنے کی کوشش کرے two options two different options تمہارے سامنے اختیارِ عمل ہے you can always pick out and choose تو اللہ پھر کہہ رہے ہیں دیکھو جہاں رات ہے وہاں دن بھی ہے جہاں رات کا اندھیرہ چھاتا ہے وہاں دن کی روشنی بھی پھیلتی ہے جہاں مذکر ہیں وہاں مونس بھی ہے تو جب سب کو جوڑ جوڑ ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو تمہارے عمل ہیں تمہاری ایکٹیوٹیز ہیں تمہاری سرگرمیاں ہیں تمہارے روئیے ہیں وہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں وہ بھی فرق فرق ہیں وہ بھی جدہ جدہ ہے سب کے روئیے سب کے عمل سب کے عبادات سب کے اخلاق سب کے معاملات basically دو categories میں divide کیے جا سکتے ہیں کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں کچھ امین ہیں کچھ خائن ہیں کچھ توحید پرست ہیں کچھ بد پرست ہیں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں کچھ اللہ کے نفرما بردار ہیں کچھ باہیا ہیں کچھ بے خیاء ہیں کچھ نمازی ہیں کچھ بے نمازی ہیں کچھ حلال کھانے والے ہیں کچھ حرام کھانے والے ہیں کچھ ظالم ہیں کچھ مہربان ہیں تو لہذا روئیے فرق ہیں اور یہ دو categories میں تمہاری روئیے فرق فرق جدہ جدہ separate entities ہے عمل کی کچھ من پسند ہے تو لہٰذا کچھ لوگ بے خوف ہیں کچھ لوگ خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں کچھ دنیا کے مسافر بن کے زندگی گزارتے ہیں کچھ ادم کے فکر میں زندگی گزارتے ہیں انہا سا یکم لشتا کوششیں بھی فرق ہیں تمہاری ایفٹس بھی فرق ہیں تمہاری سرگرمیاں بھی فرق ہیں یاد رکھنا صرف یہ فرق نہیں ان کا انجام بھی فرق ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کوششیں ایفٹ کام سرگرمیاں اللہ نے تو پیدا ہی کیا کیا ہے خالق الانسان فی قفت اللہ نے انسان کو بنائے مشکتیں محنتیں مشکتیں تو سب کر رہے ہیں اور سفر میں بھی سب ہیں سفر میں بھی سب ہیں تحرق میں بھی سب ہیں عمل بھی سب کر رہے ہیں کوششیں بھی سب کر رہے ہیں تھکاوٹیں بھی سب پرداشت کر رہے ہیں لیکن ان میں دو کلیر ویل ڈیفائنڈ انٹیٹیز ہیں ہم نے دیکھا تھا پیچھے پڑا تھا کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن ضلیل ہو جائیں گے جھک رہے ہوں گے دب رہے ہوں گے خوف شدہ ہوں گے کام کر کر کے تھک کے آئیتیں پھر بھی زری کھانے کو ملے گا پھر بھی کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا نہ بھوک مٹائے گا نہ موٹا کرے گا اور کچھ چہرے ہوں گے نائمہ خوش ہوں گے مسرور ہوں گے ان کا کیا ہے سا یکم ان کی صحیح ان کی کوشش کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا نہ سا ہی ہاں راضیہ ان کی کوشش ان کی صحیح نے اللہ کو راضی کر دیا یہ ہے دو کیٹیگریز عملوں کی روائیوں کی اٹیچیوڈز کی بیہیوئر کی دو کیٹیگریز ان کا انجام ایک راضیہ ہوگا اور ایک عمل اس کا زائع ہوگا پھر دو کیٹیگریز آگے بتائی گئے ایک کیٹیگری فَأَمَّا مَنْ أَعْتَىٰ وَتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ فَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ ایک کیٹیگری وہ شخص جس نے دیا اللہ کی راہ میں دیا پہلی کیٹیگری فرق ہے ایک کیٹیگری کیا ہے وہ جس نے دیا کیا دیا نیک بننے کیلئے کیا دینا ضروری تھا نیکی کے رستے پر چلنے کیلئے کیا ضروری تھا وہ چوتے سپارے کا شروع جس نے اپنی دل پسند چیزوں میں سے دیا اپنا مال دیا اپنے اوقات دیئے اپنی صلاحیتیں دیں اپنے ہاتھ پیش کیے اپنے قدم پیش کیے اپنی زبانیں پیش کی اپنا گھر پیش کیا اپنی اولادیں دے ڈالیں جس نے محبوب چیزیں دیں نیک تو وہی بنے گا نیکی کے رستے پر تو وہی چلے گا ساہیوہاں رازیہ تو اسی کا ہوگا جو اللہ کرام میں دے گا پہلے تو دینا ضروری ہے اور پھر دینے کے بعد وہ اتا کا دیتا بھی ہے اور پھر بھی ڈرتا ہے یہ وہی ہے نا وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دن لن کے لرس رہ ہوتے ہیں اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنی بہترین صلاحیتیں اپنے وقت اپنے خالات اپنے باقیات اپنے گھر اپنی کوٹیاں اپنی جائداتیں اپنی سواریاں اپنی اولادیں سب کچھ دے دیتے ہیں وہ صحیح رستے پر چلنا چاہتے ہیں نا وہ جنت کے خریدار بننا چاہتے ہیں نا وہ سب کچھ دیتے ہیں لیکن دینے کے باوجود بھی وہ اتا کا وہ ڈرتے ہیں دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر کس بات پہ رہ ہوتے ہیں پتہ نہیں جو دیا ہے وہ قبول بھی ہوا کے نہیں پتہ نہیں جو دیا وہ رب راضی بھی ہوا کے نہیں پتہ نہیں وہ up to the mark ہوا بھی کے نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گیا عمل عمل صرف کرنا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی اپنی زندگی اپنی اولاد اپنی سلاحیتیں اپنا سب کچھ دینے کے بعد کیا دعا کر رہے تھے سورہ بکرہ میں کیا آتا ہے اس یار فوا ابراہیم ملق وائدہ من البائیتی و اسمائیلا ربنا تقبل منہ یہ ہے دے کر بھی درنا دے کر بھی درنا کچھ نہ دے کر بھی بے خوف ہیں کچھ دے کر بھی خوف جاتا ہے وہ جو حضرت عمر نے کہا کہا تھا نا عمر قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں صرف ایک بدکسمت جہنم میں ڈالا گیا ہے تو عمر مجھے یہ خوف ہوگا کہ ایک بدکسمت تک ہے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی درنا لیکن دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے نا پھر یہ بھی کہا تھا نا ست عمر نے کہ عمر اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں ایک خوش نصیب انبیاء کے علاوہ کی بات ہو رہی اس کو جنت میں بھیجا گیا تو عمر مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ خوش نصیب میں ہوں دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دن ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ تقویہ دوسرا پسندیدہ راستہ کیا ہے تقویہ وَسُدَّقَ بِالْخُسْنَا اس نے تصدیق کی اس نے سچ مانا حسنا ہر اچھی بات کو اس نے رب محسن کو مانا رب محسن کی ماتوں کو مانا احسن قرآن کو مانا احسن الخدیث قرآن کو مانا قرآن کی احسن احقامات کو مانا محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ان کی خسین خدیث اور خسین سنتوں کو مانا اس نے تصدیق کی اس نے تصدیق کی رب رحمان کی قیامت کی ملاقات کی اس نے سب خسنا کو مان لیا تو یہ جو کام کرے گا جو دے گا دینے کے باوجود تقوی کرے گا اور پھر اللہ کے سب اللہ کے سب اچھی باتوں کی تصدیق کرے گا حسن اخلاق کی تصدیق کرے گا حسن معاملات کی تصدیق کرے گا حسن سلوک کی تصدیق کرے گا احسن رویوں کی تصدیق کرے گا احسن احقامات کی صحیح طریقے سے تصدیق کرے گا تو اللہ فرمارے پنویسر حلیل یسرا پسند قریب ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے آسان راستے سے مراد کیا ہے دینِ اسلام لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر جبر نہیں ہے نا آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا پنویسر حلیل یسرا کا مطلب ہے کہ یہ جو دینِ اسلام آسان ہے نا اگر تم اللہ کی راہ میں دوگے دینے کے بعد تقویٰ کروگے اور اللہ کے سارے سچی باتوں اور احکامات کی تصدیق کروگے تو پھر میں تمہیں اس دینِ اسلام پر چلنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا یہ دینِ اسلام کا جو آسان زابطہ حیات ہے اس پر چلنا اس پر قائم رہنا اس پر استقامت کرنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا اور یہاں وہ جنت کے رستے پر چلنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا جنت جو راستہ ہے سہولت کا جنت جس کی منزل سہولت والی منزل ہے جنت جس کی منزل وہ سراتِ مستقیم جس کی منزل جس کا آخری ٹھکانہ بڑی سہولت والا ٹھکانہ ہے اس جنت کا راستہ اس جنت کے راستے پر چلنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا چاہتے ہیں کہ دینِ اسلام پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے چاہتے ہیں کہ جنت کی اتنے پرسکون پر رہت ٹھکانے کا حصول ہمارے لئے آسان ہو جائے کیا کرنا ضروری ہے یہ تین کام کرنے ہیں اور اللہ اسلام کی توفیق آسان کر دیتا ہے جنت کے راستے پر چلنا مسافر کے لئے آسان کر دیتا ہے جنت کا حصول آسان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے خرچ کریں پیش کریں اور اللہ کا تقویٰ کریں اس کی ناراضگی کا خوف اس کے روٹ جانے کا خوف اس کے سوال جواب کا خوف اس کے حساب کتاب کا خوف اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف یہ خوف آ جائے اور پھر اللہ کے جو قرآن اور حدیث کے حکمات ہیں ان کی تصدیق کر دے جائیں اللہ نے کہا ہے سچ اللہ نے کہا ہے درست قرآن اور حدیث کے حکمات پر کی لوکال کے بجائے بحث تقرار کے بجائے کسی قسم کی ڈسکشن ڈیبیٹ اور شک کے بجائے ان کی تصدیق کر دے جائیں یہ تین عمل ہوں گے تو اللہ دین اسلام کے آسان طریقوں پر چلنا آسان کر دے گا اللہ یہ نسخہ سمجھا دے نسخہ اپنانے کی توفیق کتاب پرما دے اور اس راستے پر ہمیں آسانی سے گامزن ہونے والا مسافر بنا دے یہ ایک رویہ دوسرا رویہ کیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا دوسرا وہ جس نے بخل کیا اس نے تو دیا تھا نا اس کا شتہ اس کا مختلف رویہ کیا یہ دیتا نہیں ہے یہ بخل کرتا ہے وَسْتَغْنَا یہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے He's just not bothered وہ جو جملہ ہوتا ہے اچھا قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی جو اتنے کرنا ہے وہ ہم بھی کر لیں گے اللہ سے بے پرواہ ہو گیا ہے اللہ کے اور قیامت کی ملاقات کے بارے میں bothered ہی نہیں ہے وہ جو بخل کرتا ہے دیتا نہیں ہے روک لیتا ہے حریص ہے لالچی ہے حوث ہے تمہ ہے تقاسر کا شوق ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّا اللَّذِينَا يَبْخُلُونَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرُ لَهُمْ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ لَهُمْ سَيْتَوْقُونَ یہ بخل کا اپنے ہاتھ میں بہتر نہ سمجھنا یہ تمہیں برے رستے پر لے کے چلے گا یہ تمہیں جہنم کا رستہ سان کر دے گا وَلَذِينَا يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ فَلْفِزَّتَا وَلَا يُنفِقُونَا حَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَبَشِّرُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيمِ یہ جو قنز سونا جاندی کے دھیر تم جمع کروگے بخل کروگے اللہ کے راہ میں خرشت کروگے اس سونا جاندی کے دھیر کو بھی اپنے ہاتھ میں بہتر نہ سمجھنا یہ تمہیں جہنم کے گڑے میں اور تمہیں قیامت کے مانینِ زکاة کے عذاب سے دو چار کرے گا اور پھر حدیث نے یہ بھی بتا دیا تھا بخل بخل کتنا جہنم کے رستے کو آسان کر دیتا ہے بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کے ریبڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو خیرس اور بخل ایمان کا کرتا ہے یہ بخل اور خیرس کیا ہیں دو بھوکے بھیڑیے ہیں بخل اور خیرس دو بھوکے بھیڑیے ہیں جو ایمان کے ایمان کے اس گلے کا نقصان کرتے ہیں جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ کا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا پہلی بات دوسری آپشن یہ ہے کہ بخل کرتا ہے اور اللہ کا تقوی نہیں اللہ سے غنی ہو جاتا ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور کیا کرتا ہے اس نے صدقہ بالخسنہ کیا دوسرے کا اپوزٹ رویہ کیا ہے غزبہ بالخسنہ اللہ موسن کے اقامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسن انسانیت کی تعلیمات قرآن کا احسن القلام اس کی تقصیب کرتا ہے اس کو نہیں مانتا کہاں لکھائے قرآن میں کہاں لکھائے قرآن میں کہ سود نہیں کھانا کہاں لکھائے شراب حرام ہے کہاں لکھائے کہ موسیقی حرام ہے غزبہ بالخسنہ کہاں لکھائے کہ سر کو ڈھاپنا ہے کہاں لکھا ہے کہ چہرے کا نکام ہے غزبہ بالخسنہ اللہ کے سخی موسن رب کے سخی احفامات کی تقزیب کرتا ہے مان کے نہیں دیتا کیلو کال کرتا ہے بحث کرتا ہے چگڑا کرتا ہے حجت بازی کرتا ہے یہاں شک کا شکار ہو جاتا ہے وَنُوْ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ ایسے شخص کو جو یہ تین کام کرتا ہے بخل کرتا ہے نہ اللہ نہ اللہ کے دین نہ اللہ کے بندوں کے لئے اپنا وقت لگاتا ہے نہ صلاحیتیں لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے نہ کوئی خداداد نعمت لگاتا ہے اور نہ لگا کے اللہ کا تقوی نہیں کرتا غنی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسین تعلیمات موسنوں کی تعلیمات کی تصدیق نہیں ان کی تقصیب کرتا ہے یہ تین کام کرنے والے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے پھر میں مشکل راستے پر اس کو چلنا آسان کر دوں گا اسلام کے علاوہ جو دوسرے ذابطہ حیات ہیں یہ خود کا ہے نصارہ کا ہے خنود کا ہے بس انہی راستوں پر چلنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا میں پھر تم دوگے نہیں تم تقوی نہیں کروگے تم ان احقامات کی تصدیق نہیں کروگے تو پھر میں غیر اسلامی طرز زندگی تمہارے لئے آسان کر دوں گا کیونکہ یہ طریقہ تو آسان ہے اسلام تو آسان ہے اسلام کے طریقے تو آسان ہیں یا زندگی آسان یا موت آسان یا لباس آسان کھانا پینا آسان یا چھادی آسان یا بیاں آسان یا سب کچھ آسان ہے اگر یہ تین کام نہیں کروگے تو پھر میں غیر اسلامی طریقوں پر تاغوتی طریقوں پر چلنا تمہارے لئے آسان کر دوں گا پھر تم آسانی سے انہی طریقوں پر لڑکتے چلے جاؤ گے اور دوسرا مطلب وہ جہنم کے گڑے کی طرف لڑک کے فسل کے جاننا میں تمہارے لئے آسان کر دوں گا میں جنت کے راستے پر سراتِ مستقیم پر چلنا میں تمہارے لئے مشکل کر دوں گا آج سمجھ آیا لوگوں کو دین مشکل کیوں لگتا ہے بس آقات وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر عمل مشکل لگتا ہے ویسے ہی دین اسلام کے احقامات بھاری بھرکم اور مشکل لگتے ہیں کیوں یہ تین رویے آسان دین کو مشکل بنا دیتے ہیں آسان دین پر چلنا مشکل بنا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں جو اللہ کا تقویٰ کرتا نہیں اور جو اللہ کے دین کے حقامات کو مانتا نہیں اس کے لئے اسلام کے راستے پر چلنا آسان نہیں رہتا اس کے لئے جنت کے راستے پر چلنا ممکن اور ممکن نہیں رہتا اور مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لئے جہنم کے راستے پر چلنا بڑا آسان بڑا کمفٹیبل بڑا کنوینینٹ ہو جاتا ہے اللہ اپنے آپ کو بھی اپنی گرد و پیش کے سب لوگوں کو جہنم کے گڑے میں گرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما آخر اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا مال نے تو دنیا میں کام آنا ہے اسکولہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے لئے جنت کا راستہ آسان کرے گا تمہارے لئے جنت کا راستہ آسان کرے گا بے شاک راستہ بتانا ہمارا کام ہے کیسا ربط ہے اور کیسا ایک بالکل فرق انداز ہے نا ان صورتوں کے اندر اللہ نے باہر باہر کہا فقدرہ فہدا میں نے بنایا میں نے حدائی دی پھر اللہ نے فرمایا حدائی نہ ہون نجدہین میں نے دونوں طریقے دکھا دیئے دونوں راستے دکھا دیئے پھر اللہ نے کہا فالہمہ فجورہ فتقوہا اب پھر اللہ اس کے بعد فرما رہے ہیں اس کے بعد یہ سارا کو جانے کے بعد تمہاری کوششیں فرق ہیں تمہاری ایکٹیوٹیز فرق ہیں ارے خدا را سمجھ جاؤ ان فرق ایکٹیوٹیز کا انجام فرق ہے ان فرق ایکٹیوٹیز کے وجہ سے توفیق بدل جاتی ہے پھر اللہ آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہیں در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہیں بس ہم نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے انکار کر دیا اللہ ذی قذب و تواللہ اس نے قرآن سنا اور اس نے مو پھیر لیا ہمیں قرآن کے بالکل انڈ سیشنز میں سمجھایا جا رہے ہیں تم نے سن لیا ہے تم نے سمجھ لیا ہے تم نے پڑھ لیا ہے تمہیں پہنچا دیا گیا ہے اب اس سے مو نہ پھیرنا اب اس کا انکار نہ کرنا اس کا صدقہ کر کے اس پر عمل کر لینا اگر تم نے اس کو پڑھنے سمجھنے جاننے کے بعد اس کی تقذیب کی عمل سے یا قول سے رویے سے یا بیہیوئر سے تو پھر کیا ہے لا يصلح الا الاشق جھلسے گا مگر وہ انتہائی ارے بدبختی تو ہے بدبختی تو ہے جس کو اللہ نے قرآن کے 29 سے پارے اب تک پڑھا کے سارے راستے بتا دی اور پھر وہ مو موڑ گیا اس کو سورہ عذاب بھی پڑھائی سورہ نور بھی پڑھائی سورہ بکرہ بھی پڑھائی اللہ نے اپنی توفیق سے سورہ نسان بھی پڑھائی سورہ خجرات بھی پڑھائی اللہ نے اس کو سارے پڑھا دی اور اب اس نے اینڈ میں مو پھیر لیا وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان تک اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے نفس کے پیچھے چلا اللہ نے فرمایا پھر اس کی مثالی کتے کسی ہے اللہ یہی فرما رہے ہیں انتہائی بدبخت ہے جس نے جھٹلا دیا اور مو پھیرا وہ سے دور رکھا جائے گا اور وہ نہایت پاکیس اس جہانم سے کون دور رکھا جائے گا پڑھیں الاتقا جس سب سے زیادہ متقی ہے وہ کیا کرتا ہے سب سے زیادہ متقی ہونے کا پیمانہ کیا اللہ ذی یؤٹی ما لہو یتزکا بار بار دو چیزیں آ رہی ہیں تقوی نماز اللہ کی خاطر خرج کرنا تقوی نماز اللہ کی خاطر خرج کرنا یہاں پہ آکے تان ٹوٹتی ہے اللہ کی حکمات کی تصدیق کرتے ہو اس کا تقوی کرنا اس کے حضور کھڑے ہونا اور اس کے راہ میں دینا حضور کھڑے ہونا اللہ کا حق کیا اس کی راہ میں دینا اس کے بندوں کا حق ہے صرف اس جہانم سے وہ بچ جائے گا جو اللہ کی خاطر دے گا اور دے گا کیوں تاکہ وہ پاک ہو جائے تاکہ اس کا تسکیہ ہو جائے اللہ کے راہ میں دینے سے تسکیہ کیسے ہوتا ہے خرج کرنے کے ساتھ تسکیہ کا تعلق کیا ہے خرج کرنے کے ساتھ سب سے پہلے تو مال پاک ہوتا ہے نا کیونکہ جس مال پر اللہ کا حق زکاة نہیں جاتی نہیں دی جاتی وہ کیا بن جاتا ہے وہ کنز بن جاتا ہے تو یہ خرج کرنے والا مدقی خرج کیوں کرتا تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے صدقات اور خیرات سے مال پاک ہو جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کرنا زکاة اور خیرات کا مال کو پاک کر دیتا ہے مال کنز نہیں بنتا اللہ کی راہ میں خرج کرنا دل کو صاف کرتا ہے دل کا تسکیہ کرتا ہے کس سے حرص حوص تمہ لالچ بخل حسد تقبر ریا اسراف گندے جذبات اور گندے آرزوں سے دل کو صاف کرتا ہے اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرج کیا وامال ان گندے جذبات سے دل کو صاف کر کے بڑھاتا کیا ہے تقوان توکل کنات صبر شکر اللہ کی محبت جنت کی طلب یہ بڑھا دیتا ہے ہو گیا نا دل کا تسکیہ اور خرج کیا وامال معاشر کا تسکیہ کیسے کرتا ہے ظاہر ہے جب بھوکوں کے پیٹ بھر جائیں گے بے لباسوں کے لباس جسم ڈھپ جائیں گے بیماروں کو دوا مل جائے گی تو معاشر میں سے کس چیز کا تسکیہ ہو جائے گا معاشر میں سے لوٹ مار خسوٹ قتل رہزنی ڈکیتی حسد چوری ٹاکہ خسب غبن بیمانی دھوکہ فراڈ رشوت تمام چیزوں کا تسکیہ ہو جائے گا اور معاشر کے اندر آپس کی نفرتوں کا تسکیہ ہوگا جب ایک طبقہ خرچ کرے گا تو پھر معاشر کے اندر اور کیا تسکیہ ہوگا نفرتیں ختم ہوگی محبتیں محبتوں کیا اضافہ ہوگا آپس کی محبت خیرخواہی خلوص اخلاص عیسار یہ نپے گا یہ بڑھے گا معاشر کا تسکیہ ہوگیا پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ کیوں خرچ کرتا ہے تاکہ تسکیہ ہو جائے اس کا اس کے مال کا اس کے محول کا اس کے معاشر کا جہنم سے وہی شخص بچے گا جو اللہ کی راہ میں تسکیہ کی خاطر خرچ کرے گا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہے وہ تو صرف اپنے رب بھرتر کی رضا جوئی کے لئے کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا اللہ کس سے خوش ہوتا ہے جو عمل کس کے لئے کرتا ہے ریا تکاوے نمود و نمائش دنیا کی طلب کے لئے نہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے وہ عمل جس میں اخلاص ہے خلوص ہے رب کو رازی کرنے کا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تقوی جس میں عمل میں ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے نا پسند آخرت مرا صوفا یا رضا جس کا رب رازی ہو جائے گا اس کے لئے سب رازی ہو جائیں گے اور جس کا اب روٹ جائے گا اس سے سب روٹ جائیں گے دھورا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے الفاظ اپنی چاہتوں کو ضبط کرنے کے لئے فرما دیئے تھے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تو اس کے تابع ہو جائے گا جو میری چاہت ہے یہی تو ہے اگر تو تابع ہو جائے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تو اس کے تابع ہو گیا جو تیری چاہت ہے مخل استغناء حسنہ کی تقزیب اگر تو اس چیز کے تابع ہو گیا جو تیری چاہت ہے پھر میں تجھے اس میں الجھا دوں گا جو تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چاہتوں کو اپنی آرزوں کو اپنے من کو اپنے نفس کو دبانی کی توفیق عطا فرما اللہ اس کا تذکیہ کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے اللہ جو تُو نے ہمارے نفسوں کے اندر تقویٰ کو الہام کی ہے اللہ اس کو نشہ نمہ کرنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ جو فسق و فجور ہمارے نفسوں میں دیا ہے اللہ اس کو دبانے اس کو مٹانے اس کو کھنگال کے نکالنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دے نا اللہ جنت کے حصول کو آسان کر دے اللہ راہ لیلہ اسلام کے راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے آسانی کے نسخے بھی سمجھا دے لوگوں کو یہ نسخے متعارف کرنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ جو یہ نسخے سمجھ کر پڑھ کر ان پر چلیں ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریاں بنا دے ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس حدائیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا وحاب آمین سم آمین